ماجد علی بھارت نے پاکستان اور چین کی صلحت پر نئے بیلیسٹک مظاہر تائنات کرنے کا اعلان کر دیا بھارت کی وزیر خزانہ کی طبیعت خراب حسبتال داخل اسرائیلی فضائیہ کے سابق فوجی افسران نے نتنیاہو کی حکومت کو ملک کے لیے خطرہ کرا دے دیا چین کا ایرانی جوہری معاہدے سے متعلق سفارتی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ امریکہ کے بعد سعودی عرب نے بھی اسلام آباد میں مقیم اپنے سفارتی عملے کو نکل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایت کر دی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باہ خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ایڈلائنز آپ نے جانے اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف روس پاکستان اور افغانستان کو قدرتی گیز فراہم کرنے پر امادہ ہو گیا روس کی خبرسہ ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے روسی نائے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ طویل مدتی منصوبے کے تحت پاکستان اور افغانستان کو وسط ایشیا یا ایران کے ذریعے قدرتی گیز فراہم کر سکتے ہیں ریپورٹس کے مطابق انہوں نے مزید کہا ہے کہ یورپ کو پائپ لائن کے ذریعے گیز بحال کرنے کے لیے تیار ہیں اس پائپ لائن کو سیاسی وجہات کی بنا پر روکا گیا روس ترکیہ میں قائم مرکز کے ذریعے اضافی گیز سپلائی پر باتچیت کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آزربائیجان کے ساتھ گیز سپلائی بڑھانے کا معاہدہ ہو گیا ہے جبکہ کازکستان اور ازبکستان کے ساتھ بھی گیز سپلائی بڑھانے کی باتچیت جاری ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین نے روس کو فوری طور پر مشروط امنم ذاکرات کی پیشکش کر دی غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امنم ذاکرات کے لیے اقوام متحدہ میں سربراہی اجلاس بلایا جائے جبکہ سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتریز سالس بن سکتے ہیں یوکرین کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات سے پہلے روس عالمی عدالت انصاف میں جنگی جرائم کا سامنا کرے دوسری جانب روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یوکرین اور روس میں شامل چار نئے علاقے غیر فوجی ہوں اور نازیوں سے پاک کیا جائے اور روس کی سلامتی کو لاحق خطرات ختم کیا جائیں غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے پر امادگی کا اظہار کیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبر روسی صدر ولادی میڈیپیوٹن بھی کہہ چکے ہیں کہ یوکرین تنازعہ پر روس تمام فریقین سے باتچیت کے لیے تیار ہے روس نے کبھی امن مذاکرہ سے انکار نہیں کیا یوکرین اور مغربی ممالکی باتچیت سے پیچھے ہٹتے رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق چین نے اکتر جنگی تیارے اور ساتھ بحری جہار تائیوان کی حدود میں داخل کر کے اشتیال انگیزی کا مظاہرہ کیا ہے غیر ملکی خبرصہ ادارے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق سنتالس چینی تیاروں نے آبنائے تائیوان کی حدود کو عبور کیا اور چوبیس گھنٹے تک اشتیال انگیزی کا مظاہرہ کرتے رہے وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے زمینی مظائل سسٹم کے ساتھ اپنی بحریہ کے جہازوں کے ذریعے چین کی نکل و حرکت کی نگرانی کی تائیوان کو اپنی سرزمین تصور کرنے والے چین نے کہا کہ اس نے اپنے خودمقتار جزیرے کے اردگرد سمندر اور فضائی حدود میں مشترکہ جنگی تیاری کے گشت اور مشترکہ فائر پاور سٹرجک مشکے بھی کی پیپلز لبریشن آرمی کا کہنا تھا کہ یہ مشکے موجودہ امریکہ تائیوان کی شیدگیوں اشتیال انگیزی کا سخت رد عمل ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے پاکستان اور چین کی سرحد پر بیلسٹک مزائل تائینات کرنے کا اعلان کر دیا دفاع کے حوالے سے ایک اہم پیشرفت میں بھارت نے اپنی مسلحہ افواج کے لیے ایک سو بیس پر لیے بیلسٹک مزائل خریدنے کا فیصلہ کر لیا ان مزائلوں کو پاکستان اور چین سے ملحقہ سرحدوں پر تائینات کیا جائے گا تجزیہ کاروں کا تاہم خیال ہے کہ یہ اعلان ملکی اپوزیشن سیاسی جماعتوں کی طرف سے وزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت پر مسلسل دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے اپوزیشن جماعتیں موڈی حکومت پر چین کی جانے سے مبینہ جارہیت کا ٹھوس جواب نہ دینے کے الزام آہد کر رہی ہیں ایک بھارتی خبرصہ ایجنسی نے آلہ فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ دنوں بھارتی وزارت دفاع کی ایک آلہ سطح میٹنگ ہوئی جس میں مسئلہ افواج کے لیے ایک سو سے زائد پر لیے بیلیسٹک مزائلوں کی خریدداری کی منظوری دی گئی زمین سے زمین پر مار کرنے والے دیسی ساخت کے ان مزائلوں کو پاکستان اور چین سے ملحقہ بھارت کی سرحد پر تائینات کیا جائے گا زرائع کا مزید کہنا تھا کہ یہ مزائل پہلے بھارتی فضائیہ کو فراہم کیے جائیں گے اس کے بعد یہ بھارتی آرمی کو ملیں گے بھارتی وزارت دفاع نے ان مزائلوں کی خریدداری کا فیصلہ گزشتہ برس بھارت کے دفاعی تحقیقاتی و ترقیاتی تنظیم کی جانب سے ان مزائلوں کے پہلے کامیاب تجربے کے بعد کیا زرائع کا تاہم کہنا ہے کہ چونکہ پر لیے بیلیسٹک مزائل کے اب تک صرف دو تجربات ہوئے ہیں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ان کے لیے سپورٹنگ موبائل پلیٹ فارم بھی تیار کرنے ہوں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی وزیر خزانہ نرمالہ سیتہ رمن کو طبیعت غراب ہونے پر حضبتال منتقل کر دیا گیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تریسٹر سالہ وزیر خزانہ کو بخار سینے میں انفیکشن اور پیڑ کی خرابی کے باعث دارالحکومت نے دہلی کے حضبتال منتقل کر دیا گیا تیبی حکام کا کہنے ہے کہ وزیر خزانہ کی حالت تسلیب بخش ہے اور وزیر خزانہ کا مزید چند روز حضبتال میں رہنے کا امکان ہے نرمالہ سیتہ رمن دوہزار انیس سے بھارتی وزیر خزانہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں وہ بھارت کی وزیر دفاع بھی رہ چکی ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فضائیہ کے ایک ہزار سے زائد سینئر سابق فوجیوں نے نئی آنے والی حکومت کو ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ قرار دے دیا ایر ملکی حبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے تقریباً بارہ سو سابق فوجیوں بشمول ایک سابق اسرائیلی چیف آف سٹاف نے ملک اعلی قانونی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والی حکومت کے خلاف سخت کھڑے ہوں نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے کچھ روز قبل اسرائیل کی سپریم کورٹ کے چیف اور دیگر آلہ حکام کو لکھے گئے خط میں سابق فوجی افسران نے کہا کہ مذہبی اور انتہا پسند جماعتوں کا اتحاد اسرائیل کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم معاشرے کے تمام طبقوں اور سیاسی میدان سے آتے ہیں آج ہمارے درمیان جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جمہوری ریاست خطرے میں ہے ان کا کہنا تھا کہ قانونی عہدہ داروں کو دفاع کی آخری لائن قرار دیا اور ان سے درخواست کی کہ ملک کو متاثر ہونے والی تباہی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کیا رہے کہ اسرائیل کے سابق وزیراعظم نیتنی یاہو اور ان کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں نے یکم نومبر کے انتخابات میں پارلیمانی اکثریت حاصل کی ہے تاہم ابھی تک اتحادی مذاکرات مکمل نہیں کیے گئے توقع ہے کہ نیتنی یاہو جمعہ رات کو اپنی نئی حکومت کے سربراہ کے طور پر دفتر واپس آ جائیں گے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین ایرانی جہری معاہدے پر عمل درامت کو جلد جلد ٹریک پر لانے کے لیے معاہدے کے تمام فریقینس مذاکرات کے لیے پرعظم رہنے اور سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یورپی یونین کے اعلی نمائندے برائے خارجہ امور و سیکیروٹی پولیسی جوزف بوریل کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات انہوں نے جی سی پی او اے کی بحالی کے معاہدے کے لیے حتمی اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سی پی او اے کو بحال کرنے کا موقع اب موجود ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے پیر کو اس آوالے سے کہا کہ جی سی پی او اے کے نفاظ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مذاکرات آخری مرکلے میں ہیں مذاکرات کو درپیش پچیدہ اور مشکل مراحل کے باوجود اب بھی کسی معاہدے تک پہنچنے کی امید ہے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ عرصے سے ایران نے جی سی پی او اے پر عمل درامہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے معاہدے کے لیے اپنی مخلصی کا مظاہرہ کیا ہے مطلقہ فریقین کو اسی سیمت میں کام کرنے درست فیصلہ کرنے مصبت اور تعمیدی قدم اٹھانے ایرانی جہوری مسئلے کو دیگر مسائل سے مشروع کرنے سے گریز کرنے اور مذاکرات کو جلد جلد نتیجہ قید بنانے میں مدد کی ضرورت ہے خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے بعد سعودی عرب نے بھی اسلام آباد میں مقیم اپنے سفارتی عملے کو نکل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایت جاری کر دی سعودی عرب کے شہریوں کے لیے یہ انتباع وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم سعودی سفارت خانے کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیا گیا ہے سعودی عرب کے سفارت خانے کی جانب سے جاری الٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان آنے والے اور یہاں موجود شہری احتیاط کریں اور ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں اس زیمن میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کی سیکیورٹی ہائی الٹ ہے سعودی عرب کے شہری ضرورت پڑھنے پر سفارت خانہ اور کونسل خانے سے رابطہ کریں واضح ہے کہ امریکی سفارت خانے نے بھی گزشتہ روز اپنے عملے کو محتاط رہنے تقریب آبادت گاہوں اور زیادہ حجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کرنے کا مشکرہ دیا تھا اسلام آباد پولیس کے ترجمان نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ سیکیورٹی ہائی الٹ ہے اور جاری چیکنگ کو مزید سخت کر دیا گیا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک ہی اپنا خیار کیے گا اللہ نے کے باہن